ہلو والکم السلام علیکم میں ہوں تسخیر میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں عمران خان کی سپیچ کا لاسٹ پارٹ جو کی 3 ایئرز آف پی ٹی آئی کے جیشنیہ موقع پر انہوں نے سپیچ دی تھی بہت لمبی سپیچ دی ہوگی آئی تنگ تو اس کا لاسٹ پارٹ ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے آہ ماباپ کا اور اس میں آئی تنگ ایموشنل ہو گئے ہوں گے بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں میں آخری چیز پر آ رہا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لئے کہ دیکھیں میں پاکستان کی پہلی سنیں چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں میرے ماباپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک ازاد پر میں پیدا ہوئے تھے اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماباپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہمیشہ ماباپ نے مجھے یہ بتایا اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم مارے لیڈر تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا قائد اعظم لیکن جو ہماری ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھلا دیئے کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پہڑے ہونے کی جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی بساکیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے ہیں مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیئے ہیں چونٹوں کی طرح زمین پر کیوں رینڈ رہے ہو جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں یہ تین سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حلات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا کرزیں مانگنے پڑے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں جی میرا دوست ہے آپ دوست تو چھوڑے آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں یہ اللہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پلاو اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے انسانوں کے سامنے ہاتھ پلاو وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنان اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم کتنا بڑا توفہ دیا اللہ لے ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پر اپنی زراد پر زور ڈالیں گے وہ اس پر پاکستان اٹھ سکتا ہے اس کے پر بھی کبھی توجہ نہیں دی اس ملک میں جتنے منرلز دیئے ہیں جو مدنیات ہیں اس کے پر بھی کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ صرف باہر باہر پھلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ جو ٹورزم ہے میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھیرا ہوں ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے کرزیں اتار سکتا ہے صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ چھوٹیاں ان کی لننن میں تھی کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی سیونٹیز میں ہمارے بینکرز دنیا کے اندر بی سیزی آئے دنیا کے اندر چودہ پندہ نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا یہی سے لوگ اٹھے ہوئے تھے لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ بائیس کورڈ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں پچھلے پانچ سال میں جو ان کے پچھلے والے نونلی کے پانچ سال تھے ایکسپورٹ ایکسپورٹس بڑی نہیں جو پانچ سال پہلے تھی ان کے وہ انڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی ڈی انڈسٹریلائز ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصلہ باد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹیل ملز کو چینج کر کے ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانی شروع کر دی ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹریلائز جو میں ان تھی وہ نیچے چلے گئے تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے انشاءاللہ پہلی تفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارا رمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی یہ یاد رکھیں سب سے بڑا ساسا بیٹھا ہوا ہے ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں محول نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسپنٹ کریں لیکن وہ محول پیدا ہو رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے یعنی آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹنز کے لئے تو انشاءاللہ اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے پاکستان میں تقریباً سو فیصد ایک سو آٹھ فیصد ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لئے بہتر ہو گئے تو جب میں آپ بات کرنا چاہتا دیکھیں اس ملک کو تمدیلی آئی ہے ہم نے اپنے پیر پر کھڑا کرنا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے افغانستان میں جہاد لڑی پیسے انہوں نے دیئے جہادی ہم نے ٹرین کیے جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یونین چھوڑ کے گئی افغانستان وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی اس کے بعد ناؤ گیا رہا آیا ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی افغانستان نے انہوں نے جنگ لڑنی تھی انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ ہماری تمہیں ضرورت ہے میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں ہمیں تو جارج بوش نے یہ نومبر دوزار ایک میں اس نے کہا جب اسے ضرورت ہی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے کہا جی ہماری جنگ ہے پیسے ان سے لے رہے ہیں جنگ ہماری ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ چار سو اسی ڈرون اٹیکس کی ہیں پاکستان کے اوپر کبھی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی الائی بمباری کر رہے ہیں یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ لوگ جو بچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے ہماری فوج سے ہمارے درفوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بم دماغے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افرانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا کبھی بھی کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونا دینا کسی اور کے لیے کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا لوگ ہمارے مرے تباہی ہماری ہوئی ڈالر ہمارا ایکانومی ہماری تباہ ہوئی قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی قبائلی علاقے اجڑ گئے کیا ملا اسے اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط آتے پڑی ہوئی ہیں ہمیں جی ایڈ مل جائے گی چلو جی مدد کر دو کسی کی تو اس لیے یہ جو خودداری ہے دیکھیں ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے ریسپیکٹی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو تو ہم نے ہماری فورن پالسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی اور افغانستان کے پر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا جس طرح جس طرح تین سو تقریبا تین لاکھ افغان فوج لڑی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں یہ ذہن میں ڈالنے کے افغان قوم دلیر قوم ہیں نہ ڈر قوم ہیں لڑنے والی قوم ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو دس لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی ازادی کے لیے لڑا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی تھوڑے طالبان تو ستر ہزار تھے تین لاکھ یہ کی فوج تھی ائر فورس ان کے ساتھ جدید ہتھیار ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس کیوں نہیں لڑی اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے ہیں وہ کیوں نہیں لڑے وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے جو کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا اور اور دوسری چیز افغانیوں کی ایک سائیکی ہے وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے جو ان کے اوپر فتح کرنے کوشش کرتا ہے وہ قوم ان کے اگنس کھڑی ہو جاتی ہے وہ ازاد اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا جس طرح سوویٹ یونین انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ ازادی چاہتے ہیں اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہیے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھیں اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہ مان گئے ہیں ہیومن رائٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہام ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے یہی وہ یہ دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھے جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں مہوں کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے پوری کوشش کرنے چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو چالیس سال سے وہاں انتشار ہے ان کے لوگوں نے کتنی مشکلت کا سامنا کی ہے اب وقت آگے کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں اور وہ کوشش کرے اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں میں اپنے سارے اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تین سال گزارے ہیں کیو لیگ کا ہماری بیپ پارٹی کا اپنی امکیو ایم امکیو ایم کا امکیو ایم کا میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی ڈی اے کا سب کا اپنے سارے ایلائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ یہ تھی سپیچ عمران خان کی کچھ لاسٹ کی سپیچ پی ٹی آئی کے تین سال جو پیش کی ہیں انہوں نے کہ انہوں نے کیا 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 ہے بہت کچھ کیا ہے ایکسپورٹ بڑھانا بجنس کو اور زیادہ نیس لیویل لے جانا اور اس سوچ کو کھول دینا کہ ایسے نہیں ایسے کام ہوگا تو ترقی ہوگی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے شامل کیا اس میں ہائیلائٹ کیا اور اپنی ہسٹری بھی بتائی انہوں نے توڑی سی کہ ان کے مواب کہاں سے تھے کہاں سے بلونگ کرتے تھے اور اس جنریشن کے ہیں جو آزاد جنریشن اسٹارٹ ہوئی تھی پاکستان کی تو وہاں کے پہلے پہلی جنریشن کے وہ حصہ ہیں سپیچ تھی موٹیویشنل ہمیشہ ہوتی ہے ان کی سپیچ بس گائز اس ویڈیو میں اتنے ازند آئیے ویڈیو نائک کر کے شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آؤ